اسلام علیکم جی اہم خبر ہے اور وہ خبر جو ہے وہ اکرادے کا اظہار ہے اور موجودہ سیاسی منظر نامے کے اندر یہ خبر بہت اہمیت اختیار کر جاتی ہے جہاں پہ عدالتوں نے پی ٹی آئی کے حق میں ایک تماشا لگا رکھا ہے پی ٹی آئی کے خلاف ہونے والا اس کے کسی لیڈر ہامی کے خلاف ہونے والا اقدام جو ہے وہ ہر سطح کے اوپر جو ہے اس کے خلاف عدالتیں مدافعت میں اترتی ہیں جبکہ پی ٹی آئی کے مخالف جو لوگ ہیں ان کے خلاف ہونے والے کسی بھی پرانے اقدام کے اوپر یا تو فیصلہ ہی نہیں دیا جاتا فیصلہ دیا جائے تو یہ دیا جاتا ہے کہ جی چونکہ فی الحال پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے لہذا اس کیس کو داخل دفتر کر دیا جائے جیسے کہ سابر محمود حاشمی کے کیس میں ہوا ہے تو اس صورت کے اندر یہ خبر جو ہے یہ بہت زیادہ اس بات کو انڈیکیشن کرتی ہے کہ اب پارلیمنٹ نے بھی اپنی لڑائی لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے حالانکہ پارلیمنٹ کو یہ لڑائی بہت پہلے لڑ لینی چاہیے تھی لیکن پارلیمنٹ نے یہ لڑائی نہیں لڑی تو آج یہ حالت ہے کہ ہر سیول جاج نے پارلیمنٹ جو کہ قومی اسمبلی ہے اس کو گلی کے کتے کے برابر سمجھ رکھا ہے میں ماظرہ چاہتا ہوں یہ لفظ استعمال کرنے کے حالانکہ پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ قوم کے مجموعی رائے اجتماعی ضمیر کا اظہار ہوا کرتی ہے یہاں پہ یہ ہے کہ عدلیہ کا کوئی بھی بندہ اٹھتا ہے بلکہ پچھلے دور کے اندر تو کرنل لیاقت صاحب جو تھے وہ پوری پارلیمنٹ کو منیج کیا کرتے تھے عمران خان صاحب کے لیے قانون سازی کا احتمام کیا کرتے تھے اور جو ممران اسمبلی اس سے اختلاف کا اظہار کرتے تھے ان کو گھیڑ کے اغوا کر کے اٹھوا کے اٹھا کے کنٹینڈروں میں محبوس کر کے تو پھر آ کے ان کو قومی اسمبلی میں ڈلیور کیا کرتے تھے یوں پانچ منٹ کے اندر پینتیس قوانین جبکہ پانچ منٹ میں ان کی پینتیس قوانین کو پڑنا بھی ملی ممکن نہیں ہے وہ پاس ہو جائے کرتے تھے پھر ہمیں وزیر قانون وزیر اطلاعات بتایا کرتے تھے کہ وہ پینتیس نہیں تھے جی وہ بہتر تھے ٹھیک ہے وہ بعد میں پتا چلتا تھا کہ پینتیس قوانین تھے بہتر ترامیم تھیں جو کہ انہوں نے پاس کروالی ہیں یہ پانچ منٹ کے اندر کیونکہ وہاں پہ کنلیاک صاحب ہوا کرتے تھے تو یہ بہرحال پارلیمنٹ نے اگر اپنا آپ اثر کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے چیئرمن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نور عالم خان صاحب نے جو ہے کمیٹی کے ممبران کے پر زور اسرار کے اوپر اس عمر کا اندیا دیا ہے کہ ہم اس معاملے میں تحقیقات کریں گے اور اگر ضروری ہوا تو اس پورے جوڈیشل سیٹ اپ کے بابا جی اببا جی جو ہیں ساکب نصار صاحب ان کو یہاں پہ طلب فرمائیں گے اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پینت کیوں طلب فرما ہوگے جی آپ اکاؤنٹ کمیٹی ہیں آپ جوڈیشری کے بندے کو کیسے طلب کر سکتے ہیں جی جوڈیشری کے بندے کو اس طرح طلب کر سکتے ہیں کہ ساکب نصار المروف بابا رحمتہ المروف ڈیم علی سرکار میں ایک ڈیم فنڈ بنایا تھا سپریم کورٹ ڈیم فنڈ اور بندوق کے زور کے اوپر تمام بینکوں کو اور تمام ملٹائی نیشنل کو اور تمام ان لوگوں کو جن کو بدترین انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے بابا رحمتہ بلایا کرتا تھا ویسے پانی آلیں ہوتے بھی ایک لینج جیڑی ہے نا وہ مسلط کر گیا آیا ٹھیک ہے پانی یہ جو بوتل وارٹر نہیں ہے اس کے اوپر ایک بندہ بٹھا گیا ہوگا ہے ساکب نصار جو کہ بلیک میلنگ کرتا ہے ہر فیکٹری کا دورہ کرتا ہے نیسلے والے تو خاص طور پر اس سے بڑے دوکھی ہیں اس کا بیٹا جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اتنے بجے اببا جی آئیں گے معاینہ کرنے کے لیے تو آپ ذرا سیٹنگ کر لیں اور دماز جو ہے وہ کہتا ہے کہ آج آپ اس دفعہ آپ کا اتنا چلان ہو سکتا مبینہ طور پر یہ اس کمپنی کی طرف سے کہا گیا ہمیں آئے سے کوئی چار پانچ ماہ پہلے تک اس معاملے کو اٹھائیں آرے اس وقت امران خان صاحب کی حکومت سے اسی مرنا سے تو لہٰذا ہم نے نہیں اٹھایا لیکن وہ ایک لینج وہاں پر متین کر گیا ہوا ہے بابا رحمتہ ساکب نصار تو ساکب نصار صاحب نے ڈیم فنڈ کے نام کے اوپر کتنے پیسے کٹھے کیے وہ پیسے کہاں پہ گئے کتنے اشتہارات چلے ان پیسوں میں سے کتنے جو تھے وہ ساکب نصار صاحب نے اپنی ذاتی آمد جامد پہ خرچ کیے کتنے چیکس انہوں نے وصول کیے اور آگے جمع نہیں کروایا کیونکہ برطانیہ سے آنے والا ایک شخص جو ہے وہ آج سے میرا کل پانچ چھ ماہ پہلے کی بات ہے وہ دعائی دیتا ہوا پایا گیا کہ جناب جو رقم میں نے دی تھی اس سے ملتی ہوئی رقم جو ہے جو کہ جاری ہوئی ہے ڈیم فینڈز کے لیے لسٹ جاری ہوئی کہ ان لوگوں نے اتنے پیسے دیئے ہیں اس نے کہا کہ اس طرح اس میری رقم سے ملتی ہوئی کوئی رقم اس لسٹ کے اندر نہیں ہے تو میرے پیسے کہاں گئے وہ پی ٹی آئی کے بہت انٹھیوزیسٹک ورکر تھے یوکے کے میرا خیال ہے آپ کو ان کا کلپ بھی مل جائے گا اگر آپ سوشل میڈیا پہ تلاش کریں تو تو ظاہر ہے اپنا نور عالم خان صاحب معصوم آدمی ہیں نور عالم خان صاحب جو اس نے دبردوس کرنے ہوں گے یا غطر بود کرنے ہوں گے وہ تو اس نے باروں بار کر لیا ہوں گے نا یار مثلاں وہاں پہ تو بعض خواتین نے جذباتی ہو کے اپنے زیورات بھی تو دیئے تھے نا ان کو تو وہ زیورات کا تو شمار پہلے ہی نہیں ہوا نا اس کے اندر تو جو ساکب نسار صاحب نے غطر بود کرنا ہوگا وہ پی ٹی آئی کے اس بندے کی طرح وہ تو چیک باروں بار چلے گئے ہوں گے نا کہیں اور کے اوپر تو بہرحال پبلک اکاؤنٹ کومیٹی جو ہے وہ اس بات کا جائزہ لے گی میرا خیال ہے کہ یوکے کا وہ بندہ اگر وہ پی ٹی آئی کی محبت میں بالکل اندھا نہیں ہوا تو اسے پبلک اکاؤنٹ کومیٹی کو اپروچ کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یہ میرا چیک ہے یا یہ میرے پاس رسید ہے اور اس کے ایکویولنٹ اماؤنٹ جو ہے وہ لسٹ کے اندر نظر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ میری رکم رکم اس کے اندر کاؤنٹ نہیں ہوئی جو سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس جمع ہوئی ہے تو وہ رکم کہاں گئی وہ ظاہر ہے کہ پھر اس کے اوپر پبلک اکاؤنٹ کومیٹی جو ہے وہ ساکب نصار صاحب کو طلب کر لے گی اس کی پولیٹیکل کانوٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت موجودہ وفاقی حکومت کو عدلیہ جو ہے بھلے وہ سپریم کورٹس ہوں وہ ان کو جینے نہیں دے رہے تو ہو سکتا ہے کہ عدلیہ کو بھی تھوڑی سی کو غیرت آگئی عدلیہ کہہ رہا ہوں معافی چاہتا ہوں پارلیمنٹیرینز کو بھی تھوڑی سی غیرت آگئی ہو کہ یار ہم ان کی ماں ہیں ہم ان کے باپ ہیں ہم نے ان کو جنم دیا ہے پارلیمنٹ کی قانون سازی کے نتیجے کے اندر یہ جاجے لگتے ہیں یار اور یہ سانوی بھے کے گالان کٹ دیں تو ہو سکتا ہے کوئی غیرت آئی جانتی ہے تو ہو سکتا ہے پچھا اپنا اس پارلیمنٹ کو جو کہ انیسو تہتر میں وجود میں آئی تھی کوئی تھوڑی سی غیرت آگئی ہو اور انہوں نے کہا اچھا پھر ترادہ علاج کرنے ٹھیک ہے تو اس طرح کی بہت سارے موضوعات ہیں جس کے اوپر وہ ان اداروں کا علاج کر سکتے ہیں جنہوں نے آج کل نتھ ڈالی ہوئی ہے نکیل ڈالی ہوئی ہے پارلیمنٹ کو اور ظاہر اس پورے عدلیاتی نظام کا جو اس وقت اس ملک کو رن کر رہا ہے یا روین کر رہا ہے جو اس نظام کا باوہ آدم جو ہے وہ تو ساکم نصور ہے نا میرا مطلب ساکم نصور ہے نا تو اگر اس تک ہاتھ جائے گا یا اس کو آپ ہاتھ ماریں گے تو پھر میرا مطلب ہے کہ تھوڑا جا مسئلہ تو پڑے گا نا تو خیر یہ تھا جی اب تک کا اس کا اپ ڈیٹ تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی تھوڑا سا وہ ہوا ہو کہ یار ہم بھی تھوڑا سا کوئی اپنے دان دکھائیں اور کوئی تھوڑا سا اپنی پوزیشن کو اسرٹ کریں تو بہرحال پھر میرا مطلب ہے کہ اگر جوید جسیس جوید اقبال کی بات ہے تو یہ پھر دوسری بڑی بات ہے دوسرا بڑا جاج ہوگا جو طلب کیا جائے گا یا طلب کرنے کے اس کا اظہار کیا طلب نہ بھی ہو تو کم از کم گفتگو کے اندر تو لائے جائے گا ساکم نصار کا دفاع تو آج کل پی ٹی آئی بھی نہیں کرتی تو وہ جب زیرے گفتگو آئے گا تو پھر ٹوٹرو تو کم بھی گنا اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بھی لاغ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو آسانیہ اتا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کریں